کیندری اردی سینک بلو سی اے پی ایف کے لاکھوں جوانوں کو پرانی پینشن ملنے کا سپنا چکنا چور ہو گیا ہے اس سال گیارہ جنوری کو سی اے پی ایف میں پرانی پینشن ویوستہ لاغو کرنے کو لے کر ڈلی ہائی کورٹ نے جو بڑا فیصلہ دیا تھا اس پر موڈی سرکار نے سپریم کورٹ سے فروری دوہزار چوبیس تک کے لیے ستھگن آدیش لے لیا ہے کیا ہے پوری خبر دیکھتے ہیں کیندری اردی سینک بلو سی اے پی ایف کے لاکھوں جوانوں کو بڑا جھٹکا لگا ہے دراصل کیندری سرکار نے پرانی پینشن سکیم کو لاغو کرنے کے دلی ہائی کورٹ کے فیصلے پر سٹی لگا دیا ہے جیارہ جنوری دوہزار تئیس کو دلی ہائی کورٹ نے بڑا فیصلہ سناتے ہوئے سی اے پی ایف میں پرانی پینشن ویوستہ لاغو کرنے کا آدیش دیا تھا فیصلے کے خلاف کیندری سرکار سپریم کوٹ چلی گئی اور فروری دوہزار چوبیس تک سپریم کوٹ نے آدیش پر روک لگا دی سپریم کوٹ کے جسٹیس سنجیو خنہ اور جسٹیس بیلا تریویدی کی پیٹ نے یہ سٹی آرڈر دیا ہے اس سے پہلے کیندر اردی سینک بلو کے لیے پرانی پینشن لاغو کرنے کے لیے دلی ہائی کورٹ نے فیصلہ سناتے ہوئے آٹھ ہفتے کے بھیتر اسے لاغو کرنے کا آدیش دیا تھا لیکن موڈی سرکار نے ادالت میں بارہ ہفتوں کا وقت دینے کی مانگ کی تھی کیندر نے ہائی کورٹ میں اسے لاغو کرنے کا وادہ نہیں کیا تھا بلکہ اس پر سوچ بیچار کرنے کی بات کہی تھی اس کی بات کیندر نے سپریم کوٹ سے سٹے لے لیا اس مددے پر سی اے پی ایف کے جوانوں اور ادھکاریوں کا کہنا ہے کہ کیندر اردی سینک بلو میں سشستر سینہ والے اس بھی قانون لاغو ہوتے ہیں سرکار خود باند چکی ہے کہ یہ بھارت سنگ کے سشستر بل ہیں انہیں الاؤنس بھی سشستر بلوں کی ترچ پر ملتے ہیں ان سرکشہ بلوں میں کوٹ مارشل کا بھی پرابدھان ہے ایسے میں ان کے ساتھ کیون دوہرہ مابدنڈ اپنایا جا رہا ہے اول پینشن سکیم کو لے کر پہلے ہی موڈی سرکار سوالوں میں ہے اوپی ایس مددے کی وجہ سے بیجے پی کو ہیماسول میں ہار کا مو دیکھنا پڑا تھا اب اگر اوپی ایس بڑا مددہ بنتا ہے تو بیجے پی کو اس کا بڑا نقصان ہو سکتا ہے ڈی بی لائیف کی رپورٹ